نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جیو پریمی پر ابھی آپ جس چڑھیا کو دیکھ رہے ہیں اسے مینا دیسی مینا ایسیائی مینا بھارتیہ مینا گلگلیا آدھی بھارتیہ ناموں سے اور انگریجی میں اسے کومن مینا نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا ویگیانک نام ایکریڈو تھیریس ٹریسٹس ہے یہ ہے چڑھیا ایسیہ کا مول لیواسی پکشی ہے اسے ایسیہ کے علاوہ یوروپ کے بھی کچھ دیسوں میں دیکھا جا سکتا ہے اسے سہری اور گرامیڑ چھتروں، کھیتوں، تال تلائیوں میں انسانوں کے پاس ادھکتر جوڑوں یا جھنڈوں میں دیکھا جا سکتا ہے مینا چڑھیا کی ایک وسیشتہ یہ ہے کہ یہ ہے منسیوں کی دھونی کی نکل کرنے میں سکشم ہے اب بات کرتے ہیں اس چڑھیا کے پہنچان اور آکار کے بارے میں اس چڑھیا کے سریر کا مکھے رنگ بھورا، سر اور گردن کالے، آنکھوں کے پیچھے کا حصہ پیلا، پنکھوں کے باہری حصے پر سفید دھبا اور چونچ اور پیر چمکدار پیلے ہوتے ہیں اس چڑھیا کی لمبائی 20 سے 25 سینٹی میٹر ہوتی ہے نر اور مادہ دکھنے میں ایک سمان ہوتے ہیں اس کے بھوجن کی بات کریں تو یہ ہے ایک سربھکچی چڑھیا ہے اس کے بھوجن میں مکھے روپ سے دوسرے پکشیوں کے انڈے اور ان کے چھوٹے بچے چھپکلی، چھوٹے میڈک، کیڑے، فل، بیج آدھی ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس چڑھیا کے پریجننکال اور گھونسلے کے بارے میں بھارت میں اس چڑھیا کا پریجننکال اپریل سے جولائی تک ہوتا ہے پریجنن کے موسم کے دوران مینا بہت آکرمک ہو جاتے ہیں اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں یہ اپنا گھونسلہ کٹھوڑوا یا توتے دوارہ چھوڑے گئے پیڑوں میں بنے کوٹروں، دیواروں میں بنے سراخوں اور پیڑوں کے اوپر پتلی ٹہنیوں اور پیڑوں کی پتیوں سے بناتے ہیں جس میں مادہ چار سے چھے نیڑے رنگ کے انڈے دیتی ہے چودہ سے اٹھارے دنوں تک انڈوں کو سہنے کے بعد بچے نکلتے ہیں مینا چڑھیا کا عوصت جیونکال بارے سالوں تک کا ہوتا ہے لیکن کچھ مینائیں پچیس سالوں تک بھی جیویت رہ سکتی ہیں دوستو ایسے ہی جیو جنتوں کے بارے میں جانکاری کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو آل پر کر لیں دھنیاواد موسیقی